سلام علیکم ویڈز آپ سب کیسے میت کرتوابے بلکل خیرے سونگے اوہ یہ کیا ہوگا میں نے تو کپڑے چینج کر کے آنا تھا یہ دیکھیں جی آپ کا بھائی جو ہے وہ تیار ہو کے اس ٹائم آ چکے آپ لوگوں کے سامنے صبح اٹھاؤں اور یقین کریں ابھی تک آپ کے بھائی نے ایک کپ چاہے کبھی نہیں بیا کیونکہ آج کیا ہوا تھا وہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں آج ایسا ہوا کہ جب میری آنگ کھلی میں سویا اٹھا اور میں نے دیکھا بھائی باریش ہو رہی ہے ٹھیک ہے مجھے پہ چلا بہت تیز باریش ہو رہی ہے سرگوڈا میں ٹھیک ہے اور پھر جب باریش ہو رہی ہے پھر میں نے بولا تھوڑا بہت اور سو جاتے ہیں ابھی اتنی جلدی اٹھ کے میں نے کیا کرنا ہے تو پھر میں تھوڑا اور سو گئے سوتے سوتے مجھے بہت زیادہ ٹائم ہو گئے کہ میں بہت لیٹ ہو گئے تو ابھی آپ کے بھائی نے ناشتہ بھی نہیں گئے میں نے کہا سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے زوم اور دکھاتے ہیں آپ لوگوں کے آج میں زوم میں کیا ایک چیز لے کے ہوں ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے ہم لوگ آپ کو دکھانے والے ہیں سب سے پہلے ایک چھوٹا سا چوزہ دکھا دیتے ہیں جو اس وقت اکیلا یہاں بے گھوم رہا ہے اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں کہ یہ دیکھیں یہاں بھی ہم نے ایسا سیٹ اپ کر دیا ہے چوزوں کے لیے مجبوری ہماری ہے کیونکہ چوزیں یہاں سے نکل کے سارے سائٹ پر چلے جاتے تھے اور بہت ہی ہمیں مشکل ہوتی تھی ان کو کافی زیادہ نے ہمیں ڈسٹرپ کیا ہوا تھا اور ابھی جو ہے ہم آپ لوگوں کو بتانے والوں جو آج ہمارے زوم میں نئی چیز آئی ہے تو اس سے پہلے آپ میرا چانل سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں بھائی کو سپورٹ کریں کیونکہ اگر آپ میرے چانل سبسکرائب کریں گے تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو میرے سارے بھی لوگ میری باتیں میری روٹین جو ملتی رہے گی ٹھیک ہے اور ابھی میں آپ لوگوں بتانے والوں کے مارے زوم میں بہت بھی پیاری اور بہت بھی خصورت چیز آئی ہے اور جس کے انتظار تھا ہمیں اور جو میں نے بولا تھا کہ میں اپنے زوم میں لے کے آؤں گا کیونکہ وہ چیز نہیں تھی ہمارے پاس اس لئے وہ چیز آئی ہے تو اس سے پہلے جلدی میری چانل کو سبسکرائب کر دیں اس سے پہلے آپ بھول جائے میں آپ کو باہر باہر بتا رہا ہوں اور آپ کو بھائی کیا سا لگ رہا ہے یہ بھی جلدی لی بتائیں کیونکہ میں نے چھوڑا چینج کر لیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھو بھائی چوزے یہاں سے باہر آنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو ہم لوگ ان کو جو ہے اچھے طریقے سے یہاں بند کریں ایک چوزہ یہاں پہ جب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی ایک چوزہ باہر آ چکا ہے اور اتنی ھڈی ہوا چاری ہے اتنی ھڈی ہوا چاری ہے کہ میں ابھی اپنی کیا کو بھائی کر رہا ہوں کہ میرے بال اتنے اڑے گئے تو آپ لوگ اندالہ ہو سکتا ہے کہ کتنی زیادہ سردی ہو رہی ہے بھائی کتنی ہوا چاریا کیاپ دوبارہ جو واپس پہن لیتے ہیں اور پہنے 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 پہلے تو میں نیچے سے شیشہ دیکھے پھر پہن گیا تھا یہاں چلیں اس بات کو انگور کرتے ہیں اور جل جل دی کمیڈ میں بتا دیں کہ آپ لوگ کہاں کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کونسی سیٹی سے دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگ کو سب سے اچھی کونسی سیٹی لگتی ہے اس کا نام بھی مجھے اپنے کمیڈ میں بتانا ہے اور میں آپ لوگ بتا دیں تو مجھے کونسی اچھ لگتی ہے مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ اچھی اور بہترین اور مجھے اسلامباد تو مجھے اسلامباد پسند ہے آپ لوگ کونسی شہر پسند ہے وہ مجھے جل دی کمیڈ میں بتا دیں اور یہاں پہ دیکھو ان کو یار کیا مل گیا یار بھائی یہاں پہ جو جانا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اپنی مریوں کی طرف کہ اگر انہوں نے کوئی انڈا منڈا دیا ہے تو ہم لوگ آپ کو دکھاتے ہیں اور اٹھاتے ہیں کہ بھائی انڈا دیا ہے کہ نئی ماشااللہ سے ہماری مریوں کی انڈا دیا ہے تو موارک ہو آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی بہت 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 ابھی ہم لوگ فوراں سے جو ہیں اس انڈے کو اٹھا لیتے ہیں کیونکہ انڈا کھانا چاہی نا بھائی تو اٹھا کے میں فوراں سے جو ہیں امیوی کرتا ہوں مجھے وائل کر کے دے تو چائے کے ساتھ انڈا وائل کر کے ہم لوگ کھا لیتے ہیں اس سے پہلے مریوں کی انڈا کو اٹھا لیتے ہیں چلے 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 چل دیکھیں گوھر سے دیکھیں آپ کے بھائی نے ایک بات بولی تھی آپ کو کہ میں ان کو یہ دیتا ہوں جس کے وجہ سے جو ہے نا موٹور اچھا ہو تو ابھی آپ لوگ دے سکتے ہیں اس کے سائز دے سکتے ہیں کافی بڑا ہے ٹھیک ہے اور کافی مطلب موٹا بھی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ ہماری مری کی انڈا دے رہی ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی بات ہے اور بہت ہی ہمارے لیے گوڈ نیوز بھی ہے یہ اچھی بات ہے اور ابھی جو ہے نا ہم لوگ اس کو رکھ لیتے ہیں اس سے بات جو ہے نا ہم لوگ اپنے کبوتر کی طرح آتے ہیں ابھی جو ہے اس کو ہم رکھتے ہیں بہت لیٹ ہو رہے ہیں تو ابھی جو یار میں جانے لگا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں گیا تو انہوں نے میرے پیچھے بھاگنا ہے اس سے پہلے میں آرام سکون سے بھاگ جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یار بھائی جان ہم بھی باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک جو ہمارا چوزہ باہر رہے گیا اس کو بھی ہم لوگ اندر پھینک دیتے ہیں کیونکہ وہ بور ہو رہا ہے تو یہ دیکھ اور اس کو لگا رہا ڈر ٹھیک ہے اور ہم لوگ اس کو جو ہے نا اس طرف لے کے جاتے ہیں تاکہ اس کا ڈرور دور ہو اور یہ جو ہے نا اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ جا کے رہ لے ابھی ہم اس کو پکڑ کریں یہ دیکھو ہے اور آپ کے بھائی نے جو ہے نا چوزہ پکڑ لیا ہے آپ اس چوزے کو ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں بھائی تم کیوں جاتے ہو بھائی کیوں نکلتے ہو بھائی کیوں یار اس کو تھوڑی سمجھ ممجھ نہیں آتی تو اس کو جو ہم لوگ نے پکڑ لیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سک میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا اپنے ویڈیو میں دیکھا بھی ہو گا ٹھیک اور ابھی دیکھیں ماشا اللہ سکر میں بڑے بڑے چوزے ہوں گے ابھی جو ہے نا ہم لوگ اس کو واپس وزور کے اندر چھوڑ کے آتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا بہت گھوم رہا ہے بھئی تو اس کو جو ہے نا سب کے ساتھ ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ دیں چلو تم یہاں پہ گھومو پھرو سب کے ساتھ رو ابھی دیکھو کنٹر زیادہ خوش ہو گیا ان کے ساتھ ہی رہ رہا ہے کیونکہ یہ سب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے دل لگا رہتا ہے کوئی بھی اکیلا ہونا تو بھئی وہ بولنے شروع ہو جاتا ہے وہ ڈرنے شروع ہو جاتا ہے پتہ نہیں کہا کہتا ہے ہم دو کدر آگئے تو اس سے پہلے میں ایک آف سے دیکھتا ہوں پھر مات پاک تو یہ دیکھیں یار اپنی اس کبوتری کے بارے میں سب سے پہلے بات کر لیتا ہوں ٹھیک ہے پھر میں اور کام بھی دیکھ لوں گا یار ابھی جو ہے نا میں آپ لوگ کو یہ بتانے والا تھا کہ یہ کبوتری میری جو ہے نا کل سے اس کی طبیعت خراب ہے میں نے آپ لوگ پہلے والے بھی لوگوں بھی بتا چک ہوں ٹھیک ہے اب میں نے جو ہے نا اس کو میڈیسن دی ہے وہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں میں نے اس کو کونسی میڈیسن دی ہے میڈیسن جو ہے میں نے اس کو دی ہے اس کا نام ہے بہت ایزی نام ہے اس کا ٹھیک ہے میڈیسن کا نام ہے تھوم ٹھیک ہے لسن تھوم جس بھی زبان میں آپ لوگوں کو پتا ہو وہ آپ لوگوں کو پچھل جائے گا ٹھیک ہے لسن جو ہے اس کی آپ نے اس کو جو ہے نا توری جو ہوتی ہے ایک ٹھیک ہے وہ آپ نے اس کو چھیل کے اس کو دے دینی ہے ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ تبدیلی آئی ہے اس میں ٹھیک ہے یہ کافی اچھا فیل کری ہے یا اس کو مسئلہ کیا ہوا تھا وہی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جنہوں نے گھوٹہ رکھے ہیں وہ تو فوراں سے سمجھ جائیں گے کہ اس کو مسئلہ کیا ہوا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو مسئلہ یہ ہوئے ہے اس کو جو ہے نا جھول پڑ گیا جھول مطلب کیا ہوتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ایک ہوتا ہے لقوہ لقوہ means گردن الٹی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جھول مطلب ہوتا ہے یہ آپ کو پرندہ اس سے جو نا گرنے شروع ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ جھول پڑ گیا تھا اب جھول کا جو ہے حل ہم لوگوں نے اس کا کیا ہے ٹھیک ہے تھوم کے ساتھ اور ماشاءاللہ سے یہ ریکاور بھی ہو رہی ہے کافی حد تک اور ابھی بھی ہم نے جو ہے اس کو جو ہے نا سب کبوتروں کے ساتھ بند نہیں کیا کیونکہ یہ جو ہے نا دوسری کبوتروں کو بھی خراب کر سکتی ہے اس وجہ سے جو ہے نا اس کو ہم لوگوں نے اکیلے بند کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت اکیلے ایک کیج کے اندر ٹھیک ہے اور ابھی جو ہے میں آپ لوگ ایک اور بات بتانے والا ہوں یار بات میں آپ لوگو یہ بتانے والا ہوں کون کہتا ہے کہ سٹیلین توتے جو ہے وہ بریڈنگ نہیں کرتے وہ گھر میں بچے نہیں نکالتے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو بھائی آپ کا بھائی یہ والی ویڈیو دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ والی ویڈیو دیکھیں گوھر سے میں آپ کے بھائی نے آپ کو یہ پوری ویڈیو آپ نے دیکھنے ماشاءاللہ سے بریڈنگ میرے زور کے اندر ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں نے خود بریڈنگ لی ہے اور میں نے کس طریقے سے لی ہے وہ میں آپ لوگو بتانے والا ہوں پہلے بہت سارے ویڈیو میں بتا چکا ہوں پھر میں آپ اس ویڈیو میں بھی آپ لوگو بتانے والا ہوں ٹھیک ہے آپ کی کام کی بعد میں بتاتا ہوں ہر ویڈیو میں تو ویڈیو آپ لوگ پورا دیکھا کریں سکپ نہ کیا کر اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں جی بریڈنگ ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی بریڈنگ ہو رہی ہے بچے نکلے ہوئے ہیں انڈے بھی دیئے ہیں وادی نے اور اس نے اس میں سے بچے نکالے بھی ہیں اور اس کو وہ فیڈ بھی کروا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا جو ہے نا ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ہو رہا ہے اور بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے وہ بریڈنگ میں نے خود لی ہے اور میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا بھی ہے کہ یار بھائی کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے میری باتوں سے بور نہیں ہونا ٹھیک ہے آپ لوگ نے سکون سے میری بات سنی آپ کے فائدے کی بات اگر آپ لوگ ان اپنے گھر میں توتے رکھوں میں تو آپ نے پالک اور میتھی ڈالنا شروع کر دو ڈالو گے نا تو بھائی کو یار آ کے دعائیں دو گئے سچی میں بتا رہا ہوں آپ لوگ بلکل بہترین چیز میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں اتنی زبردست چیز ہے نا یار یہ کہ آپ لوگ بولو کہ واقعی میں کوئی مشکل کام نہیں آپ نے ویک میں ایک بار دو بار پالک ڈال دینی میتھی بھی ڈال سکتے ہیں پالک بھی آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو ہے نا بھائی ہفتے میں ایک سے دو بار زیادہ نہیں ڈالنے اس کا کیوں زیادہ کیوں نہیں ڈالنے کیونکہ اس سے جو ہے نا آپ کے پیر کا پیڑ بھی خراب ہو سکتا ہے تو وہ کافی زیادہ گرم ہوتی ہے تو اس لئے آپ نے جو ہے نا بس ایک سے دو بار ہفتے کے اندر ایک ہفتے کے اندر ایک سے دو بار ڈالنی ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے جو ہے نا پوری رات ڈالی نہیں رکھنی ٹھیک ہے دو سے دھائی گھنڈے تین گھنڈے بھی لگا لو تین گھنڈے آپ لوگ ان کے کیش کے اندر رکھ دیں اور اس صورت میں آپ لوگوں نے دانہ پنجرے سے نکال لینا ہے اگر آپ کے جو پیرٹ ہے وہ نہیں کھارے پالک میں تھی نہیں مو لگا رہے اس کو تو آپ لوگوں نے دانہ نکال دینا اور پالک رکھ دینی ہے دو ڈھائی گھنڈے وہ رکھ دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اٹھا دینی ہے اور اس کو پھینک دینا ویسٹ کر دینا ٹھیک ہے پوری رات اگر پڑا رہا تو اس سے مچھر بھی آ سکتے ہیں اور بھی مسلم سائد ہو سکتے ہیں تو اس لئے جو ہے نا آپ کا بھائی آپ کو ہر بات اچھی بتائے گا ٹھیک ہے اور ابھی جو ہے نا آپ لوگوں نے دیکھ لیا بریڈنگ بھی ہو رہی ہے زوم میں ماشاءاللہ سے سب چیزیں بچے دے رہی ہیں اور انڈے بھی دے رہی ہیں ماشاءاللہ سے چیڑیوں نے بھی انڈے دے دی ہیں وہی میں آپ لوگوں کو بہت جلدی دکھانے والوں بتانے والوں بھائی کے چینل کے ساتھ جڑے رہے تو بھائی کے زوم میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہر بریڈنگ کا طریقہ ملے گا ٹھیک ہے لوگ جو ہے یوٹیوب پہ بتاتے نہیں ہے کیسے بریڈنگ ہو رہی ہے کیسے نہیں ہو رہی ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ اچھے سی بچے نکھا رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا بھائی فالتو کی باتیں سننے سے بہتر ہے بھائی کی باتوں کو فالو کرو سنو تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب جلدی کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کریں بھائی کو سپورٹ کریں 2K سبسکرائب ہے میرے کمپلیٹ ہو گیا اور بہت جلدی ہم جو ہے اس کو سیلویٹ کرنے والے ہیں وہ بھی آپ لوگ کے سامنے اور انشاءاللہ جو ہے مجھے نظر آئے تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کیونکہ یہ ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی ٹھیک ہے پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی اور چلتے ہم اپنی کبوتروں کی طرف اور ادھر میں اپنے زوم میں کیا لے کے ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ ابھی میں نے مجھے یاد آگے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے زوم میں وہ نہیں ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہم لوگ نے اس پیر کو پورا کر دیا ہے اس کی کبوتری ہم لوگ لے آئے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی خوبصورت کبوتری ہم لوگ لے کے آئے ہیں اور ابھی جو ہےنا ان کا پیر بھی لگ گیا ہے اور بہت جلدی ہمیں انڈے ملنے والے ہیں بچے ملنے والے ہیں تو یار ابھی جو ہےنا شام ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی سورج بھی جو ہے وہ گروپ ہو رہا ہے ہم نے اچھے طریقے سے مرگیاں اور چوزے وغیرہ کبوتر سب کچھ بند کر دیا ہے آج میں آپ لوگ کو دکھا نہیں پایا کیوں کیونکہ میں مارکیٹ گیا ہوا تھا اور آپ لوگ کو پتا ہے رمضان چل رہا ہے اور رمضان نے جو ہےنا مجھے ویلوگ کا انڈ جلدی دی کرنا ہوتا ہے اور امید کرتا ہوں آج کا ویلوگ آپ لوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کامل لازمی کریں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ